بارنی شائری کی وساطت سے ایک نئی راہ نکال رہے جس سے ان کی انفراجت سامنے آئے گئی یہ تک کی بات ہے اور آج کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک راہ تلاش کر چکے ہیں اس راہ پر چلتے چلتے مطالعہ تجربات اور مشاہدات کے سہارے وہ اپنی منزل سے ہم کنار ہو چکے ہیں اس بات سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دلت علم کے تعلق سے ان کی تخلیق دلت قویتہ جال اٹھی ایک اہم تخلیق ثابت ہوگی خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو احتجاج اور انقلاب کی جانب اشارہ کرتی ہے ان اشاروں کا محصد و مدہ ہے ان کی شہری تخلیقات پڑھنے کے بعد ہی سامنے آتا ہے ان کی دردوری شہری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بہت کچھ سونجتے پر مجبور کرتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر ہنیر ترین ایک کلمکار اور ایک شہر کی حسیت سے عدوی دنیا میں ایک ایسا چراغ جلا رہے ہیں جو شاید کبھی بجھ نہ پائے گا ڈاکٹر ہنیر ترین کے دو اور ساتھی ہے جن میں بشیر چراغ صاحب ہے اور گولا نبی کمار صاحب ہے جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے اس عدار ادارے میں ان کی معاونت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہر امشن میں شامل رہتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوئی اس لحاظ سے کہ وہ بھی عدو کی ساتھ کے دل سے قدمت کر رہے ہیں اب میں مہمانہ زیرکار اور سامین حضرات سے اجازت لے رہا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے بہت شکریہ جنار ویشی صاحب اور اس طرح تقریر کی پہلی نشست اپنے اکتام کو پہنچ رہی ہے اب دوسری نشست مہمانہ مشاہرہ پر مجتمع ہے اور میں درخواست کر رہا ہوں میں ہزوانی مجلس جہاں ڈاکٹر خرید ترین صاحب سے کہ وہ بہت نکشانہ کی کاروائی آگئی پڑھائیں جہاں ڈاکٹر خرید ترین صاحب سے یہاں پر ہمارے مہمانہ نے بڑی خوبصورت باتیں رہیں انیس سو تاریف میں اردو کو خطو کر دیا ہے گیا ہمارے ہاں ہندو ہمارے ملک میں لیکن اردو کے متوالے وہاں کے چل کے رہے بڑھ کے رہے